دوستو خنزیر درندہ اور چپایا دونوں میں مشترک ہے یعنی اس کا شمار مویشی میں بھی ہے اور درندوں میں بھی مویشی میں اس کا شمار اس وجہ سے ہے کہ مویشی کی طرح اس کے پیروں میں کھنیاں ہیں اور یہ گاس بھی کھاتا ہے اور درندگی کی اس میں یہ صفت ہے کہ درندوں کی طرح اس کے موں میں دو دانت ہیں جن سے وہ بھارتا چیرتا ہے خشکی کا خنزیر انتہائی شہود پر سوتا ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ چڑھنے کی حالت میں وہ اپنی مادہ پر چڑھ جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مادہ چڑھتے چڑھتے ملو چلی جاتی ہے اور یہ سوران مستقل مادہ سے جفتی کرتا رہتا ہے دور سے دیکھنے سے ایسے موقع پر نر اور مادہ چھے پاؤں کا ایک ہی جنور دکھائی دیتے ہیں اور اس کا نر اپنی مادہ سے دوسرے نر کو لگنے نہیں دیتا حتیٰ کہ بعض اوقات ایک نر دوسرے نر کو صرف اس وجہ سے مار ڈالتا ہے کہ اس نے اس کی مادہ کی طرف رہبت کی تھی اور بعض افعی ایسا ہوتا ہے کہ سب کے سب اس لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہلاک کر دیتے ہیں جب خنزیر کی شہود بڑھکتی ہے تو یہ اپنا سر جکا لیتا ہے اور دم کو خوب ہلانے لگتا ہے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بدل جاتی ہے نر آٹھ ماہ اور مادہ چھے ماہ میں بچہ دلوانے اور دینے کے قابل ہو جاتے ہیں اور بعض ملکوں میں نر صرف چار ماہ میں ہی اس قابل ہو جاتا ہے کہ بچے جنوا سکے مگر مادہ چھے یا سات ماہ سے پہلے حد بلوغت کو نہیں پہنٹی اور جب مادہ پنیر سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے بچے ہونا باندھو جاتے ہیں ہیوانوں میں یہ جنس بہتی نسل افضا ہوتی ہے اور اس کے نر میں زبردست قوت جفتی اور قوت امساک ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ دانت اور دم والے جانوروں میں کوئی جانور ایسا نہیں جن کے دانتوں میں اس قدر قوت ہو جتنی کے خنزیر کے دانتوں میں ہوتی ہے یہ اپنے اگلے دانتوں سے شمشیر یا نزہ بزو کو بھی مار گراتا ہے اور اس کے دانت بدن کے جسیسے پر بھی پڑ جاتے ہیں وہاں کی ہڈیاں رگو پٹھے سب کار دیتے ہیں باز زفہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اگلے دو دانت پڑ کر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کھانے سے مزور ہو جاتا ہے اور آخر کار کچھ دن کے بعد مار جاتا ہے اگر خنزیر کتے کو کٹ لیتا ہے تو کتے کے تمام بال جڑ جاتے ہیں اور اگر جنگلی خنزیر کو پکڑ کر عبادی میں لائے جائے اور اس کی تعدید کی جائے یعنی اسے پالا جائے تو وہ تعدید قبول نہیں کرتا اور وحشی ہی رہتا ہے خنزیر سام کو دیکھتے ہی کھا لیتا ہے اور اس کا زہر اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا یہ لومڑی سے زیادہ چالباز ہوتا ہے اور اگر خنزیر کو کئی دن تک بکھا رکھا جائے اور پھر کھانے کو دیا جائے تو یہ دو دن میں ہی فربا ہو جاتا ہے چنانچہ روم کے انساری جب اس کو کھانا چاہتے تو اس کو کئی دن تک بکھا رکھنے کے بعد کھانے کو دیتے اور پھر دو دن کے بعد اس کو مار کر کھا لیتے اور جب کبھی خنزیر بیمار ہو جاتا ہے تو یہ سرطان یعنی کیکڑا پکڑ کر کھا لیتا ہے جس سے اس کا مرد دور ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر اس کو گدے کے ساتھ مضبوطی سے بان دیا جائے اور پھر گدہ پشاب کرے تو یہ اسی وقت مر جاتا ہے لہٰذا اس کے پالنے والے اس کو گدے سے کافی دور بانتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے اس کی ایک آنکھ نکل جائے یا نکال دی جائے تو پھر یہ دندہ نہیں رہ سکتا انسان میں اور خنزیر میں صرف اتنی مشابت ہے کہ انسان کی طرح اس کی کھال گوش سے علیدہ نہیں ہوتی دوستو خنزیر نیسو لین ہے اور اس کا کھانا حرام ہے اور اس کی ہرید و فروت بھی جائز نہیں دوستو خنزیر کتے کی طرح نیسو لین ہے اس لئے اس کے کسی بھی جسم سے کوئی چیز مس ہو جانے سے وہ چیز نیس ہو جاتی ہے یعنی ناپاک ہو جاتی ہے چنانچہ اس چیز کو سات مرتبہ دویا جائے گا اور ان سات مرتبہ دونے میں ایک مرتبہ مٹی سے دونا بھی شامل ہے اور خنزیر کا کھانا حرام ہے اور دوستو خنزیر کی ہرید و فروت بھی حرام ہے دوستو خنزیر کا جمع کرنا جائز نہیں ہے خواہ وہ لوگوں پر حملہ کرتا ہو یا نہیں اور اگر حملہ کرتا ہو تو اس کا قتل کرنا قطعی طور پر واجب ہے ورنہ پھر دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اس کا قتل واجب اور دوسرا اس کا قتل جائز ہے دوستو خنزیر کی کلیتی اگر کسی انسان کو کھلا دی جائے یا کسی چیز میں ملا کر پلا دی جائے تو حشرات العرض بلحسوس سامپ وغیرہ اس شخص کو نہیں ستائیں گے اور اگر اس کو سکھا کر کسی چیز میں ملا کر فالج والے شخص کو پلا دیا جائے تو فوراں آرام ہوگا اور اگر کسی کے ناک کے دونوں نتریں باندھو گئے ہوں تو اس کے پتے کے تین تین کترے دونوں نتروں میں ٹپکا دیا جائیں تو فوراں کھل جائیں گے خنزیر کی ہڈی کو جلانے کے بعد پیس کر کسی بھی بواسیر کے مریض کو پلا دینے سے بواسیر کی شکایت جاتی رہے گی دوستو اگر کوئی شخص فواک یعنی ہچکی میں مبتلا ہو تو وہ خنزیر کا فضلہ اپنے پاس رکھے تو اس کو فائدہ ہوگا دوستو خنزیر کو خواب میں دیکھنے کی تبیر شہر تنگ دستی افلاس اور مالے حرام ہے اور اس کی مادہ کو خواب میں دیکھنا کسرت نسل کی علامت ہے اور اگر کسی کو خواب میں اس سے نقصان پہنچا ہو تو اس کی تبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو کسی نصرانی سے تنگی پہنچے گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب میں خنزیر کبھی کبھی طاقتور دشمن مسئبت کے وقت گرداری کرنے والے ملون کی صورت میں دکھائی دیتا ہے اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خنزیر پر سوار ہے تو اس کو مال ملے گا اور وہ شخص دشمن پر غالب آ جائے گا اور جس شخص نے خنزیر کا پکا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو تجارت سے ناجائز مال حاصل ہوگا اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خنزیر بن گیا ہے تو اس کو زلط کے ساتھ مال ملے گا اور اس کے دین میں کوئی کمی واقعہ ہو جائے گی اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خنزیر کی طرح چر رہا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوگی اور اگر خنزیر کے بچوں کے مالک نے یہ خواب دیکھا تو اس کی تبیر اس کے لئے غام ہے پالتو خنزیر کو خواب میں دیکھنا سرسبزی اور شادابی کی دلیل ہے پشرتی ایسے اپنے گھر میں دیکھا ہو ہر وہ حیوان جو جلدی بڑا ہو جاتا ہے اور جلدی منوس ہو جاتا ہے اس کو خواب میں دیکھنا خوشحالی یا حاجت کا پورا ہونا ہے جنگلی خنزیر کو خواب میں دیکھنا مسافر کے لئے بارش یا لوگ کی طرف اشارہ ہے اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خنزیروں کو چرا رہا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ وہ یہود یا انساری کے ساتھ مبتلا ہوگا اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی بیوی خنزیر بن گئی ہے تو اس کی تبیر طلاق ہے یعنی وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا کیونکہ وہ حرام ہے اور اس کے گوشت کا دیکھنا تمام لوگوں کے لئے بہتر ہے کیونکہ خنزیر کا مرنے کے بعد ہی فائدہ ہوتا ہے اور یہ مالے حرام ہے دوستو ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدمت کی ایک کرتا تھا اور ہر وقت آپ کی حدمت میں موجود رہتا کچھ دن بعد اس نے لوگوں کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے موسیٰ صفی اللہ نے یہ بیان کیا مجھ سے موسیٰ نجی اللہ نے یہ بیان کیا اور اس کا لوگوں کے سامنے تران تران سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرنے کا مقصد لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کروانا تھا تاں کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کو تحیف و نظرانے دینے لگیں جسے وہ مالدار ہو جائے چنانچ اسی طریقے سے اس نے کافی مال جمع کر لیا اور خوب دولت مند ہو گیا مگر پھر اچانک وہ غائب ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدمت میں بھی نہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کافی تفتیش کی مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا کچھ دن کے بعد ایک شخص آپ کے پاس آیا جس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رسی میں بندہ ہوا خنزیر تھا اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر عرض کی جواب میں فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں مگر کافی دنوں سے وہ مجھے نہیں ملا حالانکہ میں نے اس کی بہت تفتیش کروائی یہ جواب سن کر اس شخص نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں جو کالی رسی سے بندہ ہوا خنزیر ہے یہ وہی شخص ہے جس کی آپ کو تلاش ہے یہ سن کر آپ نے علیہ السلام سے دعا کی کہ علیہ السلام کو پہلی حالت پر لٹا دے تا کہ میں اس سے دریافت کروں کہ یہ آدمی کس وجہ سے خنزیر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے بذریہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجلا دی کہ یہ دعا تو آپ کی قبول نہیں کروں گا البتہ اتنا آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ ہم نے جس وجہ سے اس کو خنزیر کی صورت میں ڈال دیا وہ وجہ یہ ہے کہ یہ دین کے ذریعے سے دنیا کا طالب تھا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے ایک گروہ ایسا ہوگا جو تامو شراب و لحوو لاب میں رات گزارے گا لیکن جب وہ صبح کو اٹھیں گے تو ان کی صورتوں کو خنزیر کی صورتوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ قبائل کو اور کچھ گروہ کو زمین میں جنساں دیں گے یہاں تک کہ لوگ صبح کو کہیں گے کہ رات فلانگر دنس گیا اور اللہ تعالیٰ ان پر پتھر برسائیں گے جیسے کوم لوت پر برسائے گئے تھے دوستو ویڈیو چلنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹ سید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیرے کے بے کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ